نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے انتخابات کون ملتوی کروانا چاہتا ہے کولم نگار ہیں محمد بلال غوری اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org کئی بار یوں محسوس ہوا جیسے انتخابات کے التوہ کی تمام راہیں مسدود کر دی گئی ہیں لیکن ایک پھر ایک نیا شگاف دریافت کر لیا جاتا ہے ایک سازش ناکام ہوتی ہے تو دورے ہلانے والے تماشاگر کوئی نئی کٹ پتلی لے کر آ جاتے ہیں مثال کے طور پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باکر نجفی نے انتخابات کے لیے عدلیہ سے ریٹرننگ آفیسرز لینے کے بجائے انتظامیہ سے الیکشن کروانے کا نوٹفیکیشن موطل کیا تو بے یقینی کی گھٹاؤں سے مطلع عبر آلود ہو گیا چے مگوئیاں شروع ہو گئیں کہ اب آٹھ فروری کو انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہو پائے گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رخصت پر بیرون ملک روانہ ہونے سے پہلے یہ دور سلجھا دی اور نہ صرف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کر دیا بلکہ الیکشن کمیشن سے انتخابی شیڈیول بھی جاری کروا دیا خفیہ ہاتھ ایک بار پھر سرگرم ہوئے اس بار ہلکہ بندیوں پر اعتراضات سے متعلق مقدمہ بازیوں کی آڑ میں انتخابات ملتوی کروانے کی کوشش کی گئی لگ بھگ سو ہلکوں میں اعتراضات جمع کروائے گئے جسٹس باکر نجفی نے تحریک انصاف کے رہنما چوہدری عرفان عابید کی درخواست پر نارو وال میں قومی اسملی کے دو ہلکوں این 75 اور این 76 کی ہلکہ بندیاں کل ادم قرار دے دی بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی صوبائی اسملی کی بھی دو ہلکہ بندیوں کو کل ادم قرار دے دیا معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ پہنچا قائم مقام چیف جسٹس سردار تارک مسود کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے قرار دیا کہ جب انتخابی شیڈیول کا اعلان ہو جائے تو اس نویت کی عذرداریاں غیر معثر ہو جاتی ہیں دوران سمات جسٹس سردار تارک مسود نے اس حوالے سے حیرت کا اظہار بھی کیا کہ جانے کیوں سب ہی انتخابات ملتوی کروانا چاہتے ہیں جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ اگر ایک فرد کو ریلیف دیا گیا تو اس نویت کی درخواستوں کا سیلاب امڈ آئے گا یہ فیصلہ آنے کے بعد یقین کرنا پڑا کہ اب انتخابات ہو کر ہی رہیں گے اور التوا کے سب دروازے مکفل کر دیے گئے ہیں مگر پھر ایک اور رکاوٹ کھڑی کر دی گئی پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ بار اور سندھ ہائی کورٹ بار کے عہدے داروں کو اچانک الہام ہوا کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں شفاف اور غیر جانب دارانہ انتخابات نہیں ہو سکتے لہٰذا یک زبان ہو کر مطالبہ کیا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر مصطافی ہو جائیں پاکستان بار کاؤنسل کی پریس ریلیز میں یہ الزام آئیت کیا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے اپنے آبائی علاقے جہلم میں تو قومی اسمبلی کے دو حلقے بنائے ہیں لیکن حافظ آباد کو قومی اسمبلی کی ایک نشست دی گئی ہے حالکہ ان دونوں ازلہ کی آبادی میں معمولی سا فرق ہے اگرچہ بنیادی طور پر یہ اعتراض ہی غلط اور بے بنیاد ہے لیکن وکلہ رہنماؤں کی معلومات بھی درست نہیں سلطان سکندر راجہ کا آبائی علاقہ بھیرا ہے جو زلہ سرگودہ کا حصہ ہے جبکہ انہوں نے کیڈٹ کالج حسن عبدال سے تعلیم حاصل کی جو زلہ اٹک کی حدود میں آتا ہے جہلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا اگر ان کا کوئی قریبی عزیز انتخابات میں حصہ لے رہا ہوتا اور اسے فائدہ پہنچانے کے لیے ہلکہ بندی کی گئی ہوتی تو تب بھی اعتراض بنتا تھا لیکن میری معلومات کے مطابق سلطان سکندر راجہ کے چاروں بھائیوں زفر سلطان راجہ مظہر سلطان راجہ ازہر سلطان راجہ اور فخر سلطان راجہ میں سے کوئی بھی عام انتخابات میں امیدوار نہیں اس معاملے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس ویٹو پاور نہیں ہے وہ تمام اقدامات الیکشن کمیشن کے میمبران سے مشاورت کرنے کے پابند ہیں اور ہلکہ بندیوں کے حوالے سے تمام فیصلے اتفاقے رائے سے کیے گئے ہیں اگر واقعی کوئی ٹھوس اعتراض ہوتا تو پھر سب کے مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا جاتا لیکن ایک شخص کو نشانہ بنایا جانے کا مطلب ہے کہ حقیقی وجوہات اور اسباب کچھ اور ہیں وکلہ رہنماوں کو قانونی طریقے کار بتانا اگرچہ سورج کو چراخ دکھانے والی بات ہے لیکن شاید وہ یہ حقیقت فراموش کر گئے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کا وہی طریقہ ہے جو کسی جج کے حوالے سے اختیار کیا جاتا ہے یعنی آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے تحت ریفرنس دائر کیا جائے اگر سلطان سکندر راجہ کی خلاف الزامات میں صداقت ہوتی اور شواہد دستیاب ہوتے تو وکلہ تنظیمیں ان کے خلاف متعلقہ فارم سے رجوع کرتی لیکن میڈیا ٹرائل پر اکتفا کرنے کا یہی مطلب ہے کہ سب کسی کی خواہش اور فرمائش پر کیا جا رہا ہے ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار یا پھر سندھ ہائی کورٹ بار نے جنرل کانسل کا اجلاس بلا کر قرار دادے منظور نہیں کروائیں محض بیانات جاری کیے گئے ہیں یعنی اسے وکلہ برادری کا موقف قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کس کے ایمہ پر اور کیوں کیا گیا ایک موقف یہ ہے کہ وکلہ رہنما اپنی مرضی کی ہلکہ بندیاں چاہتے تھے جب مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تو وہ خفت مٹانے پر اتر آئے یہ بات جزوی طور پر درست محسوس ہوتی ہے لیکن میری دانست میں حقیقی وجوہات کچھ اور ہیں وکلہ رہنماوں کے ذریعے چیف الیکشن کمیشنر کے استیفے کا مطالبہ انہی مقتدر حلقوں کے ایمہ پر کیا جا رہا ہے جو ہر بار جمہوری عمل میں رخنا ڈالنے کے لیے انتخاب سے پہلے احتساب کا بیانیاں بناتے ہیں جو سیاست کے بجائے ریاست بچاؤ جیسے ناروں کی آڑ میں انتخابی عمل کو سبوتاج کرتے ہیں لیکن اس بار ان کی یہ مہم کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دیتی ان کا خیال ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر دباؤ کی تاب نہ لاتے ہوئے استیفہ دے دیں گے تو عام انتخابات کھٹائی میں پڑ جائیں گے اور الیکشن کمیشن کے سینئر ممبر کو قائم اکام چیف الیکشن کمیشنر بنا کر اہداف حاصل کر لیے جائیں گے لیکن شاید انہوں نے آئین کے آرٹیکل دو سو سترہ کو ملہوز خاطر نہیں رکھا جو قائم اکام چیف الیکشن کمیشنر سے متعلق ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر کا منصب خالی ہو جائے چیف الیکشن کمیشنر غیر حاضر ہوں یا پھر کسی بھی وجہ سے اپنے فرائض کی انجام دہی سے کاسر ہوں تو چیف جسٹس سپریم کورٹ عدالت عظمہ کے کسی حاضر سروز جج کو چیف الیکشن کمیشنر تائنات کریں گے یعنی بال ایک بار پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ میں چلی جائے گی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی